محققین کی رپورٹ کے مطابق کسی شخص کے خون کی قسم میں COVID-19 کے خطرے کو متاثر کر سکتی ہے یہ بیماری نئے کرونا وائرس کی وجہ سے ہے انہوں نے چین میں COVID-19 کے تقریب دو سو مریضوں اور ہزاروں صحت مند افراد سے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا اور پتا چلا کہ ایک قسم کے خون میں مبتلا افراد میں COVID-19 کا خطرہ نمائیہ ہے جبکہ اوگلٹ گروپ والے اقسام میں ان کا خطرہ نمائیہ طور پر کام ہوتا ہے یہ نتاج میڈ آکسوی ویب سائٹ پر سامنے آئے ہیں جہاں روزناموں کے ذریعے مطلوبہ ہم مرتبہ جائزہ لینے سے قبل صحت کے محققین مطالعہ کو شائع کرتے ہیں محققین نے بتایا کہ COVID-19 کے خطرے میں خون کی قسم سے متعلق اختلافات خون میں کچھ انٹی بارڈیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی تصدیق کے لیے مزید مطالعات کی ضرورت ہے یہ پتہ لگانا کہ خون کی قسم COVID-19 کے خطرے کو متاثر کر سکتی ہے صحت یامہ کے کارکنوں کے لیے COVID-19 کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ انفیکشن کے امکانات کو کام کرنے کے لیے خون کی قسموں والے کو خاص طور پر مضبوط ذاتی تحفظ کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک خون کی اقسام کے حامل افراد کو زیادہ چوکس نگرانی اور جانہانہ علاج درکار ہے اور کسی قسم کے خون قسم کی نشاندہی COVID-19 اور دوسرے کرونا وائرس کے انفیکشن کے علاج کے معمول کے حصے کے طور پر کرنے مددگار ثابت ہو سکتی ہے محققین کے مطابق نیانجن میں تیزیاتی حمالیاتی ریاستی کلی ریپارٹی کے ایک محقق گوینڈی نے چینہ چینگ مانگڈنگ پوسٹ کو بتایا کہ یہ مطالعہ اس کے چھوٹے سائز کے وجہ سے محدود تھا اور اس نے اپنے نتائج کے وضاحت پیش نہیں کی تھی نیوز ویگ کے مطالعہ پر کام کرنے والے گاؤنے کا ہم مطالعہ طبی پیشہور افراد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے لیکن عام شہریوں کو عدد شمار کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے انہوں نے کہا اگر آپ ٹائپ اے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سو افیسر انفیکشن ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آپ کا مطلب نہیں کہ آپ محفوظ ہیں آپ بھی اپنے ہاتھ دونے اور ہکام کی جاری کردار ہیں محصول پر عمل کرنے کی ضرورت